اسلام علیکم میں ہوں زیشان گنی اور آپ لوگ ہلایت چینل دیکھ رہے ہیں ہمارا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ لالکائے مقدس کیوں سمجھی جاتی ہے اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی سورہ نمبر دو یعنی سورہ البقرہ کی آیات نمبر سکسٹی سیون سے لے کے سیونٹی ون کا مطالعہ کرنا ہوگا اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو زبا کرو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے کچھ تھٹا کر رہے ہیں فرمایا میں اللہ کی پنہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑی ہو نہ بلکل بچیاں بڑھاپے اور نوجوانی کے بہن بہن ہو تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے اس کے بعد ایک آیت کے بعد ایک اور آیت آئی ہے اس میں اور زیادہ اس کی وضاعت ہو جاتی ہے وہ صحیح سالن یک رنگ ہونی چاہیے اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی دعاق تک نہ ہو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیلی وہ لالگائے کو کیوں مقدس سمجھتے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایجپشنز ہیں وہ لالگائے کو مقدس سمجھتے تھے اور چونکہ بنی اسرائیلی ایجپشنز کے بہت عرصے تک غلام رہے تھے اس لئے غلامی کا اثر یہ تھا کہ وہ اس ریڈ کاؤ کو سیکریڈ سمجھنے لگے تھے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انڈیا میں لالگائے کیوں سیکریڈ سمجھی جاتی ہیں اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے بارہ نہیں بلکہ تیرہ قبیلے تھے جن میں سے تیرہ قبیلہ راستہ بھول گیا اور وہ بھٹک کے انڈیا پانٹ گیا اسی وجہ سے بنی اسرائیلی اور انڈیا میں کافی چیزیں کامن بھی ہیں لیکن میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اس کا ذکر کہیں نہ کہیں قرآن میں یا احادیث میں ضرور ہمیں ملتا تو جب اس کا ذکر نہ قرآن میں نہ احادیث میں تو یہ تھیوری تو میرے قلب میں بلکل صحیح نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ریڈ کاؤ ان دونوں کلجرز میں مقدس سمجھی جاتی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ایجپٹ سے کچھ لوگ مائیڈریٹ کر کے انڈیا میں آکے سیڈل ہو گئے ہوں یا یہ بھی ممکن ہے کہ انڈیا سے کچھ لوگ مائیڈریٹ کر کے ایجپٹ گئے ہوں اور وہ وہاں پہ سیڈل ہو گئے ہوں اور چونکہ ان میں لال گائے کو مقدس سمجھے جاتا ہو اس وجہ سے ایجپٹس بھی اسے مقدس سمجھنے لگے ہوں اس کے بارے میں کوئی حکمی بات نہیں کہہ سکتی کہیں جا سکتی بس میں آخر میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ وَاللَّهُ عَلَمْ اب تک کیلئے اتنا ہی اس جیسے مزید معلومات کی ویڈیوز کیلئے دیکھتے رہیے ہدایت لگ جت شکر گئے